دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم سمری والی بات چوبیس کو بقاعدہ کہا گیا کہ پوچھا گیا انہوں نے کہا جی سمری پرائیم نیسٹر کو جو ہے نا انہوں نے کہا جی سمری کو پیش کر دیں گے اب وہ سمری آج پرائیم نیسٹر گئے ہو تھے بزارت ریلوے کے اندر ان کے ایک سائٹ پہ بیٹھے تھے بلور صاحب انہوں نے کہا جی سمری کا کیا ہے انہوں نے کہا سمری تو وہ ہوتی ہے جو پیش ہو جائے جب پیش ہی نہ ہو جائے تو وہ سمری نہیں ہے تو روف کیونکہ سمریوں کے پر بڑی کبر ہے انہوں نے ہمیں دکھائی ہے اور ہمیں پڑھائی ہے انہوں سے پوچھتے ہیں کہ سمری کی کیا ایک اہمیت ہوتی ہے آج روف آپ سن رہے ہیں مجھے جی جی یہ سمری کیا واقعی جو پیش ہو جائے وہی سمری ہوتی ہے یا اس کی کوئی لکھت پڑھت میں ہوتی ہے وہ کہی میرا خیال ہے کہ اصل میں جو بار بار جو ریفرنس زیرہ نصر صاحب کی ابزرویشن کا جو میرا خیال سارے شوہ میں ڈامیننٹ ہیں کہ گلانی صاحب کی جب ہماری کل ملاقات ہوئی تھی اور ان کی میرا خیال انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو چکی تھی ہم سے میٹنگ سے پہلے اور کنسانٹ کوارٹرز ہیں ان کا کہیں نہ کہیں پہ ایک ان کے جو ڈیفرنسز تھے ان کو انہوں نے بریج کیا تھا اس کے بعد جو گفتگو کی انہوں نے یہ سمری کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی جو میں سمائی جو انہوں نے کہنا تھا بتانا تھا اسٹینڈ لینا تھا وہ دے دیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا جب ان کو کوٹ نے یہ کہا تھا کہ تین دین کے اندر آپ یہ پریمیسٹر کو وہاں پہ یہ سمری پیش کریں تو اس کے بعد یہ صدر صاحب کی پریمیسٹر صاحب کی اور ڈکٹر بابروان صاحب کی بقیدہ میٹنگز ہوئی تھی اس میں ہمارے آنریبل منسٹر صاحب کیرہ صاحب بھی شریع کریں اس کے بعد سمری بنی ہے ففٹی ٹو پیجز کی سمری جس کی ابھی تک میرے پاس کافی موجود ہے آپ کہیں گے تو وہ آپ کے ن سمری جو ساری دنیا میں کہیں نہیں آپ کے پاس ہے ہاں یہ سمری پریمیسٹر صاحب کو بھیجی گئے پریمیسٹر صاحب نے پراپل اس میں یہ دو رکومنڈیشن تھی جو کہ وزیراعظم صاحب نے ایکسپٹ کر کے بقیدہ لا ملسٹر کو کہا ہے کہ آپ جائیں منڈے کو اور یہ پوزیشن وہاں پیش کریں سمری ایگزیسٹ کرتی ہے اس کی افیشل حصیت پی ہے لیکن جو کل چینج ہے یہ جو ڈرامیٹک چینج ہے جس کو ابھی تک ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آل آف سرڈن رات و رات کیا ہوا ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ ان کے جو ایک چیز میرا تھوٹا سا سوال ایک اور ایڈ کریے آج جو ہم نے کوٹ کے اندر ریکویسٹ فائل کی ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے اٹونی جنرل صاحب نے اس میں ایک تو ہم نے ریویو کی بات کی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو اپنا ویو پہلے دیا تھا یا لیا ہے جو میں نے پوائنٹ آف یو سمری میں میں اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں اس پر کنسلٹیشن کرنا چاہتا ہوں میں اس کو اس کے لیے مجھے ٹائم دیا جائے تو ہم نے ڈنائی تو نہیں کیا نا نہیں نہیں ہم کم کہہ رہے ہی ہے کہ سمری نہیں ہے ہم کم کہہ رہے ہیں کہ ڈنائی کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہوں کوٹ میری گزارش سن ہے بڑا آپ کا قیمتلی ٹائم ہے اور اس ٹائم پر ہم نے بہت اضافر بات بھی کرسکتے ہیں سمری کے اوپر تو ہم نے اس کے اندر بھی کہا ہے کہ پی ایم صاحب اپنا اور سمری میں بیو ہوتا ہے نا سمری میں ڈسیان ہوتا ہے تو ہم اپنے ڈسیان کو ابھی کوڈ میں ریویل بھی نہیں جا کے ہم نے کیا کورٹ کا سبح ہم نے پیش بھی نہیں کی ہم نے کہا اس کے لئے مزید ٹائم چاہیے ہم اس کو ریویو کر لے میں اتنی بات کہہ رہا تھا کہ کل یہ کل جو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں سمری پیش نہیں کی گئی دو تین ریزن تھیں ایک تو جو کچھ تھارڈ پارٹی درمیان میں آئی ہے اور پلس یہ بھی وزیراعظم صاحب کو بتایا گیا کہ اگر آپ ان رائٹنگ اس طرح کے چیز دیں گے تو عدالت کے لئے یہ ضروری ہو جائے گا پھر آپ کو نوٹس کیا جائے جیسے بات کی جا رہی تھی کہ شاید کنٹیمٹ آف کورٹ ہو جائے یا ہو سکتے اللہ منسٹر صاحب کو بلائی جائے یا وزیراعظم کو بلائی جائے دیکھیں رہو صاحب ایک ملی اور گزارت کنی ہے یہ افس ان باتس ان ازمشن کی باتیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے بلکہ آپ لوگ تو بڑے ذمہ داری سے کرتے ہیں کچھ ہمارے ساتھی میرے جیسے وہ بھی ہوتے ہیں جو بڑے اتاولے ہوتے ہیں پنجابی مجھے سے کہتے ہیں ان کو بڑی جلدیاں ہیں ہمارے ہمیں گھر بھیجنے کی تو انہوں نے تو بقیادہ کہا نا جی ڈی ڈے ہو گیا بس اب تو چیز علموں کی بات رہ گیا یہ صبح کوٹ میں جانا ہے کنٹیمٹ ہو گا وزیراعظم صاحب جیل میں ہوں گے حکومت جائے یہ تو اپنے خوابوں کی دنیا وہ تو آپ کی بات ہے لیکن نیٹو فورسز تو عملہ نباوی ہیں نا آپ تو پہلے ڈرون ہم لے تھے نا دیکھیں آپ اگر یہ آج جو لکھا ہوا میں ایجیکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کی جو پریس ریلیز آتی ہے یہ اس ملک کے لیے اگر آپ یہ مجھے دیتے کہ اس ملک کی جو تیریٹوری جو جوریس ڈکشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے تو میں مانتا کہ تینوں بڑوں نے مل کے میرے ملک کو پروٹیکٹ کیا ہے ہمارے ملک کو پروٹیکٹ کیا ہے کوٹ کے اوپر تو ساری پریس لیزیں آجاتی ہیں وہ جو نیٹو والے کر گئے ہیں کوٹ کے اوپر کیا پریس لیزیں آجاتی ہیں چلے جرنلہ کوٹ کوٹ میں ہم نے جا کے ایک درخواست کی ہے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے یہ نیٹو والوں سے ہمیں کیسے بچائیں گے نیٹو والوں سے گزارش یہ ہے اس کے بارے میں ایک خبر ہے تصدیق ابھی میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس بھی اخباری خبر ہے یا ذرائے سے خبر ہے اس کے بارے میں میں یقیناً پاکستان کا فارن آفیز پروٹیسٹ کر چکا ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ تو خبر کاسے نہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے تو یہ ایک پر اپر طریقہ ہے ہم یقین ہیں انہوں سے پروٹیسٹ بھی کریں گے اس پر اکشن بھی کریں گے اچھا نہیں ایک منٹ یہ بات تو ضرورت ہے میں سر آپ کے پاس بلکل سٹریٹ اوے فوکس اس مسئلے پہ آ رہا ہوں آپ ما شاء اللہ وزیر اطلاعات ہیں آپ کا خیال ہے ہم میڈیا کچھ انڈویجوز کو چھوڑ کر چلیں انہوں نے پر سے ایک نیرٹیو بنایا ہوا ہے جو کہ اس گورنمنٹ کو انسٹیبل رکھتا ہے اور اس کے بارے میں چل چلاؤ کی خبریں رکھتا ہے چھوٹی سے انسرچن کر لو چاند لوگوں کو چھوڑ کر نہیں چاند لوگوں نے باقیوں کو چھوڑ کر اچھا چلے بہرحال کسی بھی طرح لیکن یہ آیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر نیرٹیو نہیں ہے مثلا آپ پاکستان کے لوگوں کو کیا آپ بتا سکے کہ اس وقت دو کروڑ پاکستانی جو ہے وہ بے گھر ہے اس کی بہالی کا مسئلہ ہے اور اس وقت کسی کا آنا جانا میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بات بتاتا ہوں اس طرح کے خطرات جیسے یہ کہ نیٹو کھانا تو اگر آپ اپنا نیرٹیو سیل نہیں کر پائے تو اس میں آپ میڈیا کو بلیم کیوں کر رہے ہیں تیکھیں دوسر صاحب مزارش یہ ہے نیرٹیو میں بات کرتا ہوں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے فرض کریں آپ تو خرض بات کرتا ہوں